ہاں تو دوستو بیلکم ٹو مائی چینل تو آج کے ویڈیو بیرات کو لکھ اوپر ہے بیرات کو لینے پورا بندے میں پچاس کتنا ستک لگایا تھے اب پورا ستک کا ہسٹری کہاں کہاں لگایا ہے پہلا ستکوں کا کہاں رہا تھا کون سا ستک ہمارے جس میں جیتے ہیں جس میں ہارے وہ سب بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ایسے ہی آپ سب کے لئے انفرمیٹک ویڈیو لاتے رہیں گے آگے کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیرات کو لیکا ریکارڈ بیسو ریکارڈ بنا دیئے ہیں پچاس ستک بندے میں پورا کر دیئے ہیں ایسا کرنے والے بیسو کا پہلے بھارتی ہے بھارتی نے بیسو کے پہلا کھلاڑی ہے تو بتا دے دوستو کہ بیرات کو لینے پہلا ستک چوویس دسمبر دوہزار نو کو مارا تھا سرلانکا کے کھلاف ایک سو سات رن بنایا تھے چیز کرتے ہوئے کلکتہ میں ایڈین گارڈن میں مائچ جیت گیا تھا انڈیا نے اس کے بعد دوسرا ستک لگایا تھے گارہ جنواری دوہر دیس کو لگایا تھے بھانگلہ دیس کے کھلاف ایک سو دور انہ آباد وہ بھی چیز کرتے ہوئے مائچ جیت گئے تھے دھاکہ میں مائچ تھا ہو رہا تھا اس کے بعد تیسرا ستک لگایا ہے بیس اکٹوبر کو لگایا ہے دوہر دیس میں آسٹریلیا کے کھلاف ایک سو آٹھارا رن سیکنڈ ایننگ میں چیز کرتے ہوئے یہ بھی مائچ جیت ہی گئے ہیں اور آپ کو بتا دے چوٹھا ستک چوٹھا ستک لگایا تھے اٹھائیس نومبر دوہر دیس کو نیو جیلینڈ کے کھلاف ایک سو پاسٹ رن فاسٹ ایننگ میں گوہاتی میں مائچ ہو رہا تھا نیروہ سٹیڈیم میں اس کے بعد وہاں پہ بھی مائچ انڈیا نے جیت لیا تھا اس کے بعد پانچمہ ستک 29 فرواری کو لگایا تھا دوہزار ایگارہ میں بانگلہ دیس کے کھلاف سو رن آباد مارے تھے فاسٹ ایننگ میں شریف بانگلہ نیشنل سٹیڈیم ڈھاکہ میں ہوا تھا انڈیا میں مائچ جیتا تھا چھٹھا ستک لگا تھا سولہ ستمبر کو دوہر ایگارہ میں انگلینڈ کے کھلاف 107 رن بنایا تھے فاسٹ ایننگ میں کنڈاؤپ میں انگلینڈ میں مائچ انڈیا ہار گیا تھا بہت رن مارے تھے ادھر سے جو روٹ اس کے بعد ساتھ مہ ستک 17 اکٹوبر دوہر ایگارہ کو لگا تھا انگلینڈ کے کھلاف 112 رن آباد مارے تھے سیکنڈ انگ میں انڈیا جیت گیا تھا دیلی میں تھا کٹلا سٹڈیم دیلی میں تھا اس کے بعد آٹھ مہ ستک دوہ دیس امبر دوہر ایگارہ کو لگا تھا بھی سٹنڈیز کے کھلاف 117 رن سیکنڈ انگ میں بشاکہ پٹنا میں مائچ تھا انڈیا جیت گیا تھا اس کے بعد نومہ ستک 28 فروری دوہر بارہ کو لگا تھا سرلانکہ کے کھلاف 133 رن آباد بنائے تھے سیکنڈ انگ میں اوول ہوورٹ میں تھا مائچ انڈیا جیتا تھا انڈیا مائچ داسمہ ستک لے آئے تھے 13 مارچ 2012 کو سرلانکہ میں 108 رن کے پاری تھا ہسٹ انگ میں انڈیا جیت گیا تھا مائچ ڈھاکہ میں ہمائچ مائچ 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 بیراٹ کولی 18 مارچ 2012 کو پاکستان کے کھلاف بنائے تھے 113 رن سیکنڈ انگ میں انڈیا مائچ جیت گیا تھے اس کے بعد 12 مارچ ستک سرلانکہ کی خلاف 104 رن بنائے تھے انڈیا مائچ جیتا تھا اس کے بعد 13 مارچ ستک جولائی 2012 کو سرلانکہ کے خلاف 128 رن بنائے تھے اس کے بعد 5 جولائی کو چودمہ ستک 202 رن بنائے تھے اس کے بعد 15 جولائی 2013 کو جمبابی کے خلاف 115 رن سولوما ستک 16 اکٹوبر 2013 میں آسٹلیا کے خلاف سورا نواد بنائے جیتے تھے اس کے بعد ستاروما ستک 30 اکٹوبر 2013 کو آسٹلیا کے خلاف 115 رن بنائے جیتے تھے اس کے بعد 99 ستک نیو جیلینڈ کے خلاف 130 بنائے تھے سیکنڈ انگ میں مائچ ہار چکے تھے اس کے بعد 99 ستک 26 24 کو بنائے تھے 2014 چودہ بانگلہ دیس کے خلاف 126 سیکنڈ انگ میں مائچ جیت گئے تھے اس کے بعد 27 ستک 17 اکٹوبر 2014 کو بس ٹین کے خلاف 127 سن بنائے تھے فیس انگ میں مائچ انڈ انگ میں جیت لیا تھا اس کے بعد چھویس ستک 17 نوویمبر کو سر لانکا کے خلاف 14 بنایا تھے ھائی انگ میں نوویمبر ھائی انڈ انگ میں جیت تھا 22 ستک 15 فر 2015 کو بنایا تھے پاکستان کے خلاف 17 انگ 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 ستک 22 اکٹوبر کو انگ 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 تھے انڈیا میں جیتا تھا چوبیس مہ ستک سترہ جنباری دوہر صلاق کو اشتریلیا کے خلاف 179 فاسٹینگ میں بنایا تھے پھر وہ میکس پلے بہت مار مارا تھا بھائی انڈیا میں چھار گیا تھا پچیس مہ ستک 20 جنباری دوہر صلاق اسڈلیا کے خلاف ایک سو چھوارن بنایا تھے سیکنڈ ڈنگ پھر وہ انڈیا میں چھار گیا تو تھانک یو ہوگا یتنا ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے کی پچی ستاں اقدرا ویڈیو میں لائیں گے کل کا ویڈیو میں جب لائیں گے جارور دیکھئے گا چینل کو سسکرائب کر oneself ایک ہی ویڈیو میں اتنا ستاں لانا مسکل ہے بہت مسکل بہت لمحا ویڈیو بن جائے گا اس لیے کل کی ویڈیو میں اور 50 ساتاں کی عوارتنا بتائیں گے تھانکیو ایسا این ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل لیکن سسکرائب کریے